جلوس ہارے ہوئے کا کہاں نکلتا ہے یہ تھے جناب شاہد کمال صاحب آئیے میں ابباس رشاد صاحب کے مصروں کے ساتھ جناب محترم فخری میرٹھی صاحب کو آپ کے حوالے کروں مولانا ابباس رشاد صاحب نے آئیے میں مصرے بچا لوں گا جو گھورا کے جا رہے ہیں ان کے لیے مصرے نہیں ہیں لیکن جو مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے لیے تو مصرے پڑھی سکتا ہوں آئیے میرے ساتھ بولیجے فخری بھائی کو آپ کے حوالے کروں آئیے میرے لقب کا غاسب کازیب امن کازیب ہے چوٹتا ہے میں ترجمہ کر رہا ہوں کازیب کا تاکہ بچے بھی سمجھ لیں کہ شافع محشر میرا بھائی ساتھ کی ایک احسر میں سب سے اعلیٰ میری زوجہ اس کا ہمسر میں میرے لقب کا غاسب کازیب ابن کازیب ہے آرے فاتح خیبر میرا لقب صدیب کے اکبر میں فاتح خیبر میرا لقب صدیب کے اکبر میں آرے مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد آباد ارشاد صاحب کے مصرے ہیں کہ مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد سورہ حمد نے پوشید آہوں نقطہ بن کر میں ارے دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا چھو سکتا تھا عرش کا تارہ ہاتھ بڑھا کر میں ارے چھو سکتا تھا عرش کا تارہ پھر بھی کیوں چھوٹا جب اس کو بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں چھو سکتا تھا عرش کا تارہ پھر بھی کیوں چھوٹا جب اس کو بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں آئیے مجھے بھی فخر ہے آپ کو بھی فخر ہے ہماری زندگی باب افتخار میں کھڑی ہے ہاں اس سے پہلے اعلان سمات فرمالی یہ کہ اٹھارہ شاوان چھے دون کو ایک جشن جشن قائم کے نام سے منقب کیا جائے گا کازمین روزہ کازمین میں جس میں مقامی اور بیرونی شورا اکرام تشریف لارے ہیں اور ناظر میں محفل یہ مجھے نہیں پتا کہ کون ہے اور شورا اکرام کی بھی تیرس نہیں پتا ورنہ سب کی نہ دیتا آئیے پھر میں باب افتخار کی طرف چلوں میری مراد ہے جناب محترم فخری میرے ٹھین صاحب آپ بہت اچھا ان کو سنتے ہیں بڑی محبت سے سنتے ہیں تو جتنی محبت سے سنتے ہیں اتنی محبت سے صلوات پڑھ دیجئے حضرات اس نورانی جشن کی مبارک بعد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ جشن کے حقیقی وارث کی خدمت میں اس جشن کی مبارک بعد ایک باواز بلن نارے سلوات کے ذریعے پیش کرنا بہت جلدی جلدی شوارہ کی فیرس طویل ہے حالانکہ میں نے بھائی قرطاز سے کچھ اور شوارہ کے لیے کہا تھا کہ ان لوگوں کو پڑھوائیے لیکن ہمارے بھائی ہیں کچھ ان کی فرمائش ہے کہ پہلے ہمیں پڑھا دیا جائے بہرحال میں حدیعہ سمات کرتا ہوں یہاں سے ایک مطلع اور دو شیر سے اپنے حصے کی خواب کا آغاز کرتا ہوں مطلع گزارش کرتا ہوں مثل عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں جہاں تک آواز جا رہی ہو وہ ایک بار بتا دیں کے انہیں آواز آرہی ہے وہاں تک آرہی ہے ٹھیک ہے بست 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 یہ معلوم کرنا تھا مثل عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں بھائی آپ کو بھی آ رہی ہے مثلِ عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں مثلِ عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں جنگ بھی جیت لی اور ہاتھ میں تلوار نہیں مثلِ عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں مثلِ عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں شیر پر تاؤں جہاں تک آواز پہنچتی ہے بہت شکریہ آپ کا خدا کی قسم بہت دیر سے لکھناؤں کی جو دات کی گونج ہے وہ میں دیکھ نہیں پا رہا تھا آپ کا شکریہ میں اپنے ایک مصرے میں مجھے وہ گونج دکھا دی جو لکھناؤں کی دات کی شناخت ہے میں شیر حدیعہ سماک کرتا ہوں مثل عباسں جہاں میں کوئی جرار نہیں متوجہ ہے نا مثل عباسں جہاں میں کوئی جرار نہیں جنگ بھی جیت نہیں اور ہاتھ میں تلوار نہیں شیر پڑھتا ہوں لکھناؤں میں کہ اب بھی قائم ہے وہ عباس کا کھیچا ہوا خط اب بھی قائم ہے وہ عباس کا کھیچا ہوا خط جو یزیدی ہے وہ اس بار ہے اس بار ہے اب بھی قائم ہے وہ عباس کا کھیچا ہوا خط نایہ ہیلی 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 نایہ سوار حسینیت حسینیت جدیدیت جدیدیت بہت شکریہ بہت شکریہ ایک شیر پڑھتا ہوں بہت نازک شیر حدیعہ سمات کرتا ہوں اس سلسلے کے آخری شیر بہت محبت آپ کی ذرہ نوازی مثل عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں مثل عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں بہت محبت سے آپ لوگ سن رہے ہیں جتنی دیر پڑھوں گا اس محبت سے پڑھتا رہوں گا گزشتہ برس بہت سہارا آپ لوگوں نے دیا بلکل بند آواز میں میں آیا تھا آج میری آواز کھلی ہوئی ہے مولا کا صدقہ ہے جس قابل ہوں پوری خدمت کروں گا لیکن یہ وعدہ کریے گا میرے بعد جو شعرہ پڑھیں گے انہیں بھی آپ اسی محبت سے سنیں گے جس محبت سے مجھے سن رہے ہیں مثل عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں جنگ بھی جیتنی اور ہاتھ میں تلوار نہیں اب بھی قائم ہے وہ عباس کا کھیچا ہوا خط جو یزیدی ہے وہ اس پار ہے اس پار نہیں اپنے بزرگ شعرہ جنات جرار اکبر عبادی جیسے جو لوگ میرے درمیان یہاں پہ موجود ہیں اسٹیج پہ ان بزرگوں کی دعا چاہتے ہوئے اس شعر حدیعہ سماعت کرتا ہوں غازی ابباس کی درگاہ سے لے کے کہا تک میری آواز جاتی ہے محسوس کریے گا اگر بات آپ کے دل کو چھو جائے تو دعاوں سے نواز دیجے گا جو یزیدی ہے وہ اس پار ہے اس پار نہیں چاہت جنت کے علاقے کو گنوں یا نہ گنوں فارسی کا مصرا تو نہیں ہے بہت وہ زبانیں جو میں بولتا ہوں آپ بولتے ہیں پھر پڑتا ہوں مصرا چاہت جنت کے علاقے کو گنوں یا نہ گنوں ایسے ہی پڑھوں گا سنیے گا چاہے جاتے چاہت جنت کے علاقے کو گنوں یا نہ گنوں چاہت جنت کے علاقے کو گنوں یا نہ گنوں چاہت جنت کے علاقے کو گنوں یا نہ گنوں میرے مولا سے بڑا کوئی زمیدار نہیں چاہے جنت کے علاقے تو گنو یا نا جنہیں بہت سجی بہت شکریہ ایک مطلع اور ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا آپ اور میرے قریب آ جائیں گے تو جو شاعری میں سنانا چاہتا ہوں میرے لئے آسان ہو جائے گا ایک مطلع پڑھتا ہوں ملہدہ فرمائیے گا میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے ذرا جڑ جائیے گا میرے ساتھ یہ مطلع شعر آپ کو جوڑنے کے لئے سنا رہا ہوں جب آپ میرے قریب آ جائیں گے تو وہ شاعری سناؤں گا جو میرا دل چاہتا ہے حضیح سمات کرتا ہوں میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے میرے دشمن بہت شکریہ شیر حدیعہ سماعت کرتا ہوں میرے دشمن کوئی سی بات سے دشوالی ہے کربلا کے اندر فوج یزید کی تعداد تاریخ کے اندر کہیں ستر ہزار کہیں دو لاکھ کہیں نو لاکھ کہیں ساڑھے تیرہ لاکھ تک ملتی ہے جو اساتحظہ سے ہم لوگوں نے سنا ہے اور تاریخ میں پڑھا بھی ہے چلیے سو لاکھ مان لیتے ہیں چلیے چھوڑیے کسی یزیدی سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری تعداد کربلا میں کتنی تھی وہ کہے گا ستر ہزار ہمارا جواب کیا ہوگا بس پتہ نہیں کہوں گے آپ کسی یزیدی سے پوچھتے ہیں تمہاری تعداد کتنی تھی وہ کہے گا ستر ہزار ہمارا جواب کیا ہوگا بس دو لاکھ بس نا لاکھ بس سو لاکھ بس کروڑ بس دس کروڑ بس بس انہیں لائے ہو پاس تلڑنے کے لیے میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے ہاتھ میرے دشمن کو حاضر کرتا ہوں میں عاظر کرتا ہوں от میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علم داری ہے بس 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 انہیں لائے ہو اب پاس سے لڑنے کے لیے اتنے لشکر پہ تو اسغر کی ہسیب آری ہے بس انہیں لائے ہو اب پاس سے لڑنے کے لیے بس ان ہلائے ہو اب پاس سے لڑنے کے لئے بس ان ہلائے ہو بعد پاس سے لڑنے کے لئے میرے موسیقی یا پاس یا پاس یا پاس یا پاس میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے بس انہیں لائے ہو بس بس انہیں لائے ہو اب باس سے لڑنے کے لیے اتنے لشکر پہ تو اسغر کی ہسی بھاری ہے بس انہیں لائے ہو اب باس سے لڑنے کے لیے اتنے لشکر پہ تو اسغر کی ہسی بھاری ہے ایک مطلع اور دو تین شیر یہیں سے اب آپ جڑ گئے تو وہ پڑھنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ہے حدیعہ سماعت کرتا ہوں یہاں سے گزارش کرتا ہوں مطلع اور ایک دو شیر سادہ سے ہیں ایک شیر پہنچانا ہے آپ تک حفاظت کر لیجئے گا شاعری کی حفاظت ہو رہی ہے بہت شکریہ آپ کا آپ کی سماعتوں کو سلام مطلع گزارش کرتا ہوں جو بلا تیغو تبر برسر پیکار ملا جو بلا تیغو تبر برسر پیکار ملا کبھی میں ہلکے سے پڑھ دوں تو آپ لوگ سن لیجئے گا زور سے جو بلا تیغو تبر برسر پیکار ملا صرف عباس اکیلا وہ علمدار ملا جو بلا تیغو تبر برسر پیکار ملا صرف عباس اکیلا وہ علمدار ملا دیکھ ہر رخ سے ہے عباس علی کی تصویر دیکھ ہر رخ سے ہے عباس علی کی تصویر دل ملا عظم ملا رخ ملا کردار ملا دیکھ ہر رخ سے ہے عباس علی کی تصویر دیکھ ہر رخ سے ہے عباس علی کی تصویر دل ملا عظم ملا رخ ملا کردار ملا اپنے آقا کی طرح پیاس کا سودا نہ کیا اس وفادار کا رہوار بھی خوددار ملا اپنے آقا کی طرح پیاس کا سودا نہ کیا ابھی بہت دیر پڑنے کے موڈ میں ہوں میں ذرا سا ماحول بناے رکھیے گا اپنے آقا کی طرح پیاس کا سودا نہ کیا اپنے آقا کی طرح پیاس کا سودا نہ کیا اس وفادار کا رہوار بھی خوددار ملا راستہ پانا سکا تعلیب بیعت کا سوال اس کو ہر موڑ پہ شبیر کا انکار ملا راستہ پانا سکا تعلیب بیعت کا سوال تمام مولائیوں کی نظر کرتا ہوں یہ شیر کربلا کے راستے میں بار بار بارودی سرنگیں بچھائی جاتی ہیں لیکن جانے والوں کے قابلے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے راستہ پانا سکا تعلیب بیعت کا سوال اس کو ہر موڑ پہ شبیر کا انکار ملا اس نے چھیڑا نہ مجھے کربو بلا جاتے ہوئے اس نے چھیڑا نہ مجھے کربو بلا جاتے ہوئے راستے میں ملک الموت کئی بار ملا اس نے چھیڑا نہ مجھے کربو بلا جاتے ہوئے اس نے چھیڑا نہ مجھے کربو بلا جاتے ہوئے راستے میں ملک الموت کئی بار ملا راستے میں ملک الموت کئی بار ملا یہاں سے ملاحظہ فرمائیے گاہ دیا سمات کرتا ہوں علی کے غیث کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے علی کے غیث کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے علی کے غیث کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے حسین جگ میں ہیں صبر کو سمحالے ہوئے پتہ نہیں کہوں گے آپ میں نے تو اپنا مطلع پڑھ دیا علی کے غیث کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے علی کے غیث کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے حسین جنگ میں ہیں صبر کو سمحالے ہوئے یہ مطلع پڑھ دیتا ہوں اس کی حفاظت کر لی دے گا آپ کا شکر گزار رہا ہوں گا میں کبھی یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ بات آپ تک نہیں پہنچی ہو سکتا میرے پہنچانے میں کئی کمی رہ گئی ہو کوشش کرتا ہوں گے یہ سلیقے سے آپ تک پہنچ جائے تاکہ آپ حفاظت کر لیں مصروں کی علی کے غیث کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے حسین جنگ میں ہیں صبر کو سمحالے ہوئے چلے جو موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے یعنی یعنی چلے جو موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے وہ سارے شیر ہے شیر خدا کے پالے ہوئے چلے جو موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے چلے جو موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے جیو جیو ابھی رکھے رہو دروت پڑے گی ابھی طرح نہیں جیو علی کے بہت شکریہ بہت شکریہ علی کے غیث کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے یہ شیر پڑتا ہوں ابھی تک میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ میں توفہ پیش کر رہا ہوں اس جشن کا پہلا توفہ اس خادصہ کالی علم کی جانب سے قبول کر لی جائے گا آپ کا شکر گزار رہوں گا چلے جو موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے چلے جو موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے چلے جو موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے وہ سارے شیر ہیں شیر خدا کے پالے ہوئے غزب کی پیاس میں بھی بے نیاز ہیں عباس غزب کی پیاس میں بھی بے نیاز ہیں عباس کرے ہیں دھوپ میں پانی پہ خاد ڈالے ہوئے غزب کی پیاس میں بھی بے نیاز ہیں عباس غزب کی پیاس میں بھی بے نیاز ہیں عباس بہت شکریہ بہت شکریہ غضب کی پیاس میں بھی غضب کی پیاس میں بھی بے نیاز ہیں اپنے غضب کی پیاس میں بھی بے نیاز ہیں اپنے چلیں جو موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے وہ سارے شیر ہیں شیرِ خدا کے پالے ہوئے غزب کی پیاس میں بھی بے نیاز ہیں عباس غزب کی پیاس میں بھی بے نیاز ہیں عباس کھڑے ہیں دھوپ میں پانی پہ خاک ڈالے ہوئے کھڑے ہیں دھوپ میں پانی پہ خاک ڈالے ہوئے خود اپنے وقت کے حیدر ہیں سید سجاد بہت ہلکے سے پڑھتا ہوں آپ کی ذمہ داری بڑھا دیتا ہوں خود اپنے وقت کے حیدر ہیں سیدے سجاد خود اپنے وقت کے حیدر ہیں سیدے سجاد اسیر ہو کے بھی ہیں مورچا سنبھالے ہوئے خود اپنے وقت کے حیدر ہیں سیدے بہت شکریہ بہت شکریہ خود اپنے وقت کے حیدر ہیں سیدے خود اپنے وقت کے حیدر ہیں سیدے خود اپنے وقت کے حیدر ہیں سیدے سجاد خود اپنے وقت کے حیدر ہیں سیدے سجاد خود اپنے وقت کے حیدر ہیں سیدے سجاد اسیر ہو کے بھی ہیں مو اور چاہ سمحالے ہوئے ایک شیر اور ایسے ہلکے سے پڑھ دیتا ہوں آپ کی ذمہ داری بڑھا کے حوصلہ دے دی جائے گا تاکہ اس سے اگلا شیر پڑھنے کی طاقت آ جائے بہت شکریہ آپ کا بہت شکر گزاروں خود اپنے وقت کے حیدر ہیں سیدے سجاد اسیر ہو کے بھی ہیں مو اور چاہ سمحالے ہوئے غزت کی پیاس میں بھی بے نیاز ہیں ابباد کھڑے ہیں دھوپ میں پانی پہ خات ڈالے ہوئے وہاں سے لائے ہیں اسلام کو بچا کے حسین وہاں سے لائے ہیں اسلام کو بچا کے حسین جہاں پہ موت کو بھی زندگی کے لالے ہوئے وہاں سے لائے ہیں اسلام کو بچا کے حسین جہاں پہ موت کو بھی زندگی کے لانے ہوئے حسین والے جو حسس کے جان دیتے ہیں یہ راستے علی اصغر کے ہیں نکالے ہوئے حسین والے جو حسس کے جان دیتے ہیں موسیقی 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 حسین والے جو حسس کے جان دیتے ہیں یہ راستے علی اصغر کے ہیں نکالے ہوئے بہت جلدی جلدی پڑھتا ہوں دو تین مطلے ہیں اور چار پانچ جتنے شیر مجھے یاد آتے ہیں دراصل حافظے کی بیاز بھی جب ہی کھلتی ہے جب آپ لوگوں کی طرف سے محبت ملتی ہے بہت محبت سے آپ لوگ سن رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بیاز کے پننے جو ہیں وہ اُلٹ پُلٹ نہیں ہوں گے باقاعدہ کھلتے رہیں گے حدیعہ سماعت کرتا ہوں پہلا مطلع پڑھتا ہوں میں بھیق مانگ رہا ہوں اسی گھرانے سے میں بھیق مانگ رہا ہوں اسی گھرانے سے میں بھیق مانگ رہا ہوں اسی گھرانے سے مراد سب کو ملی جس کے آستانے سے میں بھی جسے مراد نہ ملی ہو وہ نہ بولے میں بھیق مانگ رہا ہوں اسی گھرانے سے میں بھیق مانگ رہا ہوں اسی گھرانے سے جس کو بھیق نہ ملتی ہو اس کے لیے نہیں ہے یہ مصرہ وہ نہ سنیں اور جسے ملتی ہو وہ بتائے کہ مجھے ملتی ہے میں بھیق مانگ رہا ہوں اسی گھرانے سے میں بھیک مانگ رہا ہوں اسی گھرانے سے مراد سب کو ملی جس کے آستانے سے مراد سب کو ملی جس کے آستانے سے مطلع حدیعہ سماعت کرتا ہوں مقام مہکنے لگا سیدہ کے آنے سے جس کا مکام نہ مہکتا ہو وہ نہ بولے نہ سنیں مقام مہکنے لگا سیدہ کے آنے سے نصیب کھل گیا فرش عذا بکھانے مقام مہکنے لگا سیدہ کے آنے سے مقام مہکنے لگا سیدہ کے آنے سے میں بھیک مانگ رہا ہوں اسی گھرانے سے ایک مطلع چھوڑ کے چلتا ہوں یا نہیں چھوڑوں گا تو پھر آپ یہ کہیں گے کچھ بچا لیا چھوڑتا نہیں آپ کی امانت آپ کے حوالے کرتا ہوں میں بھیک مانگ رہا ہوں اسی گھرانے سے مراد سب کو ملی خیانت ہوگی اگر آپ کی امانت رکھ لوں گا تو خیانت ہوگی میں بھیک مانگ رہا ہوں اسی گھرانے سے مراد سب کو ملی جس کے آست آنے سے مقام مہکنے لگا سیدہ کے آنے سے نصیب کھل گیا واقعی مطلع بچانا چاہتا تھا لیکن سوچ رہا ہوں لکھ رہا ہوں میں نہ پڑھا تو کہاں پڑھوں گا میں بھیک مانگ رہا ہوں اسی گھرانے سے مراج سب کو ملی جس کے آستانے سے مقام ایک نے لگا سیدہ کے آنے سے نصیب کھل گیا فرش عذاب اچھانے سے حسین والے ہیں مٹتے نہیں مٹانے سے حسین والے ہیں مٹتے نہیں مٹانے سے زمانہ پوچھ لے چاہے کسی زمانے سے حسین والے ہیں مٹتے نہیں مٹانے سے زمانہ پوچھ لے چاہے کسی زمانے سے یہ دو شیر جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے زاکر نایت پایت تایت کھل نایت جیسے تمام لوگوں کو آج کی درگاہ سے میسج دیتا ہوں ایک آواز ایک پیغام میں ملاجہ فرمائیے گا حسین والے ہیں مٹتے نہیں مٹانے سے زمانہ پوچھ لے چاہے کسی زمانے سے اسی کو ہوگی شرابی یزید سے الفات اسی کو ہوگی شرابی یزید سے الفات ہے جس کے خون کا رشتہ شراب خانے سے اسی کو ہوگی شرابی یزید سے کنیا disparňانہ دیو کنیا احداث 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 استانی 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 ایک شیر آپ کی نظر ضرور کروں گا میں ہے میرے پاس آپ کی نظر کرنے کے لیے ایک شیر اور بلکہ سمجھئے گا پوری دنیا کے شیعہ کی ایک کی پہچان ہے وہ یہی ہے پوری دنیا میں شیعت کی ایک ہی زبان ہے وہ یہی زبان ہے شیر پڑھ دوں گا تب بات پہنچ جائے گی مکمل طور پہ حدیعہ سمات کرتا ہوں میں بھیق مانگ رہا ہوں اسی گھرانے سے برات سب کو ملی جس کے آست آنے سے مکہ میں ہکنے لگا سیدہ کے آنے سے نصیب کھل گیا فرش عذا بچھانے سے اسی کو ہوگی شرابی یزید سے الفت ہے جس کے خون کا رشتہ شراب کھانے سے ہے جس کے خون کا رشتہ شراب کھانے سے نہ مٹ سکیں گے یہ خونِ حسین کے دھبے نہ مٹ سکیں گے یہ خونِ حسین کے دھبے نہ مٹ سکیں گے یہ خونِ حسین کے دھبے یزید بچ نہیں سکتا کسی بہانے سے نہ مٹ سکیں گے یہ خونِ حسین کے دھبے یہ نہ مٹ سکیں گے یہ خونِ حسین کے دھبے یزید بچ نہیں سکتا کسی بہانے سے کمانِ لب میں تبرے کا تیر رکھتا ہوں کمانِ لب میں تبرے کا تیر رکھتا ہوں یہ تیر وہ ہے جو ہٹتا نہیں نشانے نہ مٹ سکیں گے یہ خونِ حسین کے بھبے یزید بچ نہیں سکتا کسی بہانے سے کمانِ لب میں تبرے کا تیر رکھتا ہوں یہ تیر وہ ہے جو ہٹتا نہیں نشانے سے نوجوانوں آپ کی نظریہ شیئر کرتا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے یہ دوسرا توفہ کمانِ لب میں تبرے کا تیر رکھتا ہوں یہ تیر وہ ہے جو ہٹتا نہیں نشانے سے کسی بھی حال میں کمزور ہو نہیں سکتے کسی بھی حال میں آخری سب تک جہاں تک آواز پہنچتی ہے کسی بھی حال میں کمزور ہو نہیں سکتے قوی ہوئے ہیں جو بازو علم اٹھا لے کسی بھی حال میں کمزور ہو نہیں سکتے 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 قوی ہوئے ہیں جو بازو علم اٹھانے سے قوی ہوئے ہیں جو بازو علم اٹھانے سے اس سلسلے کے تین شیر ہیں اس کے بعد دو تین شیر کی فرمائی سے وہ سمجھ لیجئے گا وہ میں پرمنٹ جب تک اس جشن میں میری حاضری ہوتی رہے گی وہ شیر میں ہمیشہ پڑھتا رہوں گا چاہے آپ سب کو یاد ہو جائیں گے جب بھی تو اپنی طرف سے جو شاعری ہے آج کی حد میں یہ تین شیر آخری حدیعہ سماعت کرتا ہوں ملعظہ فرمائیے گا باقی جو شیر ہیں وہ فرمائیس کے ہیں آپ جیسے سننا چاہیں سنیے گا کیونکہ ایک ماہ کی دعائیں شامل ہیں اس میں تو وہ ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے حدیعہ سماعت کرتا ہوں کمانے لب میں تبرے کا تیر رکھتا ہوں یہ تیر وہ ہے جو ہٹتا نہیں نشانے سے کسی بھی حال میں کمزور ہو نہیں سکتے کسی بھی حال میں کمزور ہو نہیں سکتے قوی ہوئے ہیں جو بازو علم اٹھانے سے یہ شیر جو پڑھتا ہوں یہ تضمین کی شکل میں ہے بھائی نعیم بھائی ایک مرسیہ کو شاعر جناب سبا اکبر آبادی صاحب کے مرسیہ کی بیعت کا ایک مصرہ ہے اس کو تضمین کیا جرار بھائی اگر مصرہ تضمین ہو گیا ہو تضمین کا قانون یہ ہے کہ شیر اپنا نہیں ہوتا اگر مصرہ لگ گیا ہو اور شیر میرا ہو گیا ہو تو آپ ہاتھ اٹھا دیجئے گا میں شیر اپنے پاس رکھ لوں گا ورنہ سبا صاحب کا مصرہ انہیں دے دوں گا اپنا مصرہ اپنے پاس رکھ لوں گا جھگڑا سطح کمانے لب میں تبرے کا تیر رکھتا ہوں یہ تیر وہ ہے جو ہٹتا نہیں نشانے سے کسی بھی حال میں کم دور ہو نہیں سکتے قوی ہوئے ہیں جو بازو علم اٹھانے سے شبیح ساقی کوسر کی پیاس جیت گئی شبیح ساقی کوسر کی پیاس جیت گئی فرات ہار گئی مشک کے دہانے سے شبیح ساقی کوسر کی پیاس جیت گئی فرات ہار گئی مشک کے دہانے سے سراتِ صبر پہ عابد تو مطمئن ہے مگر سراتِ صبر پہ عابد تو مطمئن ہے مگر لہو ٹپکتا ہے ظالم کے تازی آلے سراتِ صبر پہ عابد تو مطمئن ہے مگر جہاں سامین نہ بولیں وہاں شاعر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے پڑھنے میں کہیں کمی رہ گئی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اگلا شعر ایسے پڑھوں کہ آپ تک کہا جائے آواز سراتِ صبر پہ عابد تو مطمئن ہے مگر سراتِ صبر پہ شیر اچھا تھا شاید میں پہنچا نہیں پایا ایک بار دور آ کے دیکھتا ہوں سراتِ صبر پہ عابد تو مطمئن ہے مگر سراتِ صبر پہ عابد تو مطمئن ہے مگر سراتِ صبر پہ عابد تو مطمئن ہے مگر لہو ٹپکتا ہے ظالم کے تازی آنے سے لہو ٹپکتا ہے ظالم کے تازی آنے سے ہے موت شہد سے شیری کہا تھا قاسم نے ہے موت شہد سے شیری کہا تھا قاسم نے ہے موت شہد سے شیری کہا تھا قاسم نے دلیل مل گئی اصغر کے مسکر آلیس ہے موت شہد سے شیری کہا تھا قاسم نے ہے موت شہد سے شیری کہا تھا قاسم نے بہت شکریہ بہت شکریہ دلیل مل گئی اصغر کے مسکرانے سے اللہ کی مرضی کے خریدار ہیں حیدر پھر روز نمازوں میں یہ کیا مانگ رہے ہیں پھر روز نمازوں میں یہ کیا مانگ رہے ہیں دنیا کو عطا کرتے ہیں مو مانگی مرادیں کیا خاص ہے جو شیر خدا مانگ رہے ہیں رائب کو دیئے سات پسر بیٹے نے ان کے ایک بیٹے کی خاطر یہ دعا